واہ ہے گروہ جی کا خالصہ واہ ہے گروہ جی کی فتح گروہ درتِ خاجر گروہ سوارے خالصہ جی آپ جی بڑھ پاکے ہو جو اٹھویں پادشاہ بھلا پریتم سات گروہ جس ڈٹھے سب دکھ جائے انا اجمتاں وڈی آئینہ دے مالک گروہ ہر کریشن سا مہراجی دے پویتر چرنشو پرابت اتیاسک استان گروہ دوارہ بنگلہ صاحب جی دی یاترہ کر دیا جگو جگ اٹھال شتر چور تخد مالک تان 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 شری گروہ گرانسہ پادشاہ مہراجی دے حجور منکھا جی وندیاں کڑینا نو سفلا کا رہے ہو ہون سما ہے گروہ دربار دے نجمانوسار گروہ اتیاس دی چل رہی لڑی وار کتھا دا اپنیا مانوبرتیاں اکاغر کرو رسنا پویتر کر دے اکوار سارے اچارن کرو جی ستنا واہے گرو جی اتیاس پیدے پادشاہ جاہر پیر جگت گرو کل تارن آئے شری گرو نانک دے ماراجی دا ہے پرسنگ ہے ست گرو روم ولایت دیستوں اگے گینے جتے ایک بہت جلمی راجہ راج کر دے اور ایسا جلمی راجہ ہے کہ وہ کسے بھی گہر مسلمان نو وہ جیوندہ نہیں شڑ دا کوئی ادھے دیش آ جائے تا وہ اسنو مار دن دے اس دیش دا پلا کر نباس دے گرو نانک دے پتا ماراج اوتھے گئے ایک تھا پنکل سرون کا رہی سا آج اس لڑی نل جڑن تو پہلا جو بہت مہان پویتر دہاڑا ہے کہ آج کنہر بوند بسو رو ماول قسم بسانت گنانتنا آوے راو سا سکرن ادھر ساگر کو گانگ ترانگ انت کو پاوے رو در تیان گیاں ست گر کے کب جان پل ان جو گاوے پلے امر داس گن تیرے تیری اپما توہے بان آوے انا اجمتاں وڑیائیاں دے مالک تیسرے پاتشا گرو امر داس مہاراجی دا پاون پویتر پرکاش گرپرب ہے آپ ساریاں سنگتانوں پاون گرپرب دیاں لاکھ 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 وڑائیاں گرو دے پرتھائے ست گرو دی بانی دے وچ درج ہے کہ تان تان پیتا تان تان کول تان تان سو جننی جن گرو جنیاں مائے او ماتا سلکھنی اتے پتا شری تیج پان جی او تنتا دے جوگنے پلیان دی او کول تنتا دے جوگ ہے او ترتی جتے گرو امر داس مہاراجی دا آگمن ہویا او ترتی تنتا دے جوگ ہے گرو امر داس مہاراج اتیاس ایک ایندہ ہے کہ او بچپن تو ہی تارمک سنسکارہ والے سا او نا دی روچی او نا دی برتی اتار مکسی ترم دے وچ او نا دا تیارن رہندہ سی اہی کارن ہے کہ اونا نے انی بار انی سال لگاتار اپنے جیون وچ یا ترامہ کی تھیا ہر سال او تیرت یاترہ واسطے چل دے سان اور پورا مہینہ او اس نیم کرم دے وچ پر ورت رہن دے سان اکواری کی ہویا کہ ترم دی یاترہ دے وچ ایک سنگی ویشنو سادو مل گیا یاترہ چال دی رہی کٹھے لنگر پوزن شکنا کٹھے ارام کرنا اکٹھے سفر کرنا اس یاترہ دے وچ او جیڑا بیشنو سادو سی انہیں پوچھ لیا کہ امر داس جی تو اڈا گرو کون ہے تی گرو امر داس جی دا اوہی جواب سی جیڑا اج ساڑے سارے اندھا ہے کہ گرو تے میں اجے کوئی تارن نہیں کیتا تو کس انہوں شہ دے دا لگ دے بھی جدو سی گرو دوارے جائی رہے ہیں مطہ بھی ٹیک دے ہیں پرشاد بھی کرونے ہیں پھر خاند پاٹھ بھی کرونے ہیں تھوڑی بہتی بانے بھی پڑ دے ہیں تو جیڑے کر دے ترم کرم نے اوہی اسی گرو گرند صاحب جی دے نالی کر دے ہیں تا پھر اسی سکھتا ہوئی گئے گرو امر داس جی نے جدوئے کہا کہ میں اجے کوئی گرو تارن نہیں کیتا تا اوہ جیڑا ویشنو سادو سی ان کے ابھی امر داس بھی یہ گلتہ میں نو تیرے کولو پہلے دینی پوچھ لینی چاہی دی سی کہ تو گرو والا ہے کہ نگورا ہے تو تے نگورا ہے بھائی ترمیں کہن دے نے کہ نگورے دی سنگت نہیں کرنی چاہی دے گرو والے ہوندہ ارث کی ہے گرو والے ہوندہ ارث ہے کہ تسی کسی مریادہ ویچوں تسی کسی نجمابلی ویچوں تو اڈے جیون دا جیڑا طریقہ ہے اوہ دی کوئی ویدی کوئی ودان ہے پائی گرو دا اخرین ارث تا گیاں دین والا ہی ہے یہ نوے ارث ہی کڑ رہے کہ گیاں دین لئی اسی لوکا مگر پاڑ پہ ہے تے گرو دے پرتی کہنا شروع کر دیتا بھی جے کوئی سکھنا سکھنی ہووے کوئی ماندی اچھا پوری کرنی ہووے تے پائی گردوارے چلے جاؤ اسے کر کے تُسی ویکھا ہوئے گا ہر بندہ روج گردوارے نہیں ہوں دا جدوں کے مریادہ یہ ہے کہ ہر سکھنے اچار کام جیڑے نے روج کرنے نے انتر گر ارادنا جہوہ جاپ گر ناؤ نیتری ساتگر پیکھنا سرونی سننا گر ناؤ سمرن کرنا نت نیم کرنا گردوارے جا کے گرو دے درشن کرنے اور سنگت ویچ بیٹھ کے گرو دی میمہ نو سرون کرنا دو کام تُسی کار دینے تھوڑے ہومور کے تھوڑا دو کام جیڑے نے صرف گردوارے ویچ ہی ہو سکتے نیتری ساتگر پیکھنا سرونی سننا گر ناؤ کنہ نال گرو دا نام سننا انہیں چار کام جیڑے نے ہر سکھنے روز کرنے نے بھائی پھر جیڑا نگورا آدمی ہے وہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ چارے کام کردیاں ساڑے ویچے نہیں کامتہ رہنی چاہی دیا ہے جی آج اسی کچھ اس طرح سانو ملن گے بھی کچھ پرانی تو وہ کامنا عدین ہے وہ اشاوہ دے عدین ہوکے یہ ترم کرم کر دینے تو گرو نے ایک گل سانو سمجھ آ دیتی ہے کہ نربان کیرتن گاہو کرتے کا نعمک سمرت جت چھوٹ ہے یہ ترم کرم پکھانڈ جو دیس ہے تین جامجہ گاتی لوٹ ہے ترم دے ناتے جیڑے تُسی کرم کر دے ہو جدن جام دوتھ نے جب اویر پوٹتے ہوندے نے کسٹم آ لے جو دو تو اڈیگاں باہر ہو لے آن دیگاں چیزیں دی ڈیوٹی بناوں دے نہیں تے پھر کئی واری ایسی چیزیں ائر پوٹتے سوٹا ہونے جو پوچھے کسٹم آ لے بھی کیوں شڑ کے چلے ہوں کہیں دے جی انہیں دی چیز نہیں جنہیں دی تُسی ڈیوٹی لا دیتی ہے کاروی جے تو اڈا کوئی دوست مطر استعدار پوچھے بھی تُو جیونا نے ڈیوٹی لا ہی سی تے تُو ڈیوٹی پے کر دیں دا باروں تُو لے کے آیا سی سمانتا لے ہونو تے تُسی کھننے ہو بھی پائی او سمان جیڑا سی او دن آلو دو گناہ تین گناہ انہیں ڈیوٹی لا دیتی میں کی کر دا اے جیڑے ترم کرم نے جدوں انہ دے اوتے جیڑا جم ہے او جگاہت لاؤں دے نا جگاہت کہن دے نی ٹیکسنو تا اے سارے ختم ہو جان دے دے کیونکہ انہ دا کوئی پونفال نہیں ہے گا جیڑی سب تو وڈی جیڑی گل سمجھن والی ہے انہ ترم کرمہ دا پونفال کوئی نہیں ہے گا تُسی ہران ہو گی بھی نہ دا کوئی پونفال ہی نہیں ہے گا تیر تھا دیں گا یاترامہ دا کوئی پونفال نہیں ہے گا ہاں پہی نہیں ہے گا تیر تھا تے جا کے چُبے مارنے اشنان کرنا او دا کوئی پونفال نہیں ہے گا ہاں نہیں ہے گا بھائی ورت رکھنے پورا پورا بارا بارا کہنٹے پکھے رہنا کوئی پونفال نہیں ہے گا ہاں نہیں ہے گا پٹھے لٹک جانا کی اے دا کوئی پونفال نہیں ہے گا کسی ایک دن لٹکے بے کھو نا پٹھے اکھاں بار آ جان دیا نے پر کئی سادو ماتمہ ایسے نے بھی سارا سارا دینی ساری ساری راتی لٹکے رہن دینے کی او دا کوئی پونفال نہیں ہے گا نہیں ہے گا بھائی کوئی پانی جھ کھلوتا ہے او دا بھی کوئی پونفال نہیں ہاں نہیں ہے گا ہونے تُسی پوچھو گے بھی کتھے لکھے ہیں ہونے پنگتی تُسی لکھ لاؤ تُسی کہنا یہ لکھن دی کی روڑے سانتاؤں دی ہے پنگتی ہے تیرت تاپ دیا دت دان جے کو پاو ہے تل کا مان ہونے تل کے ماننوں تُسی کٹھا بڑھ لاؤ گے تے کنفیوز ہو جو گے بھی پتہ نہیں کی لکھ دیتا ہے مہاراج نے کوئی تلک دا مان کر دے گا ہے دے کوئی ارث کوئی ہور کر دے گا ہے دے کوئی ارث ہور کر لے گا پر جے تُسی نو روک کے بڑھو گے تے روک کے بڑھن دا ارث ہے تیل دا ارث ہے تیل تیل ہوئی جیڑا ریوڑیاں تے لگیا ہوندھے گچکتے لگے ہوندھے نے تیل ہوئی تیل نہیں مان دا ارث ہے ایجت انہیں ترم کرم کرو گے تے تو انہوں کنناک مان ملے گا جنناک گچک دے اوپر لگے ہوئے تیل دا ہے انہوں تُسی ویکھو گے بھی تیل تیل تے سردی جون جیڑا ہوندھے مسائی کہیں گا دے سردی جون وڈی ہوندھی ہے تیل دا دھانا او دو بھی شوٹا رہے جاندھے کی یہ گل سچ ہے ہاں بھائی یہ گل بالکل سچ ہے پھر یہ گل سانو حجم نہیں ہوئے گی کیونکہ اسی صرف انہوں ہی ترمان کے بے گئے اسے کر کے گروہ ارجن دے پتا جی نے سمجھایا اسی میں پھر پنگتی پڑھ دیا ترم کرم پکھانڈ جو دیس ہے یہ ترم کرم نے کوج کام جنہ نو اسی خود کہلے بھی یہ ترم ہے ستگرو کہن دے پکھانڈ ہے پھائی پکھانڈ دارت کی ہوندھے وکھاوہ صرف لوکانو دسن واسدے اوڈا توڑی آتما نال کوئی سباند نہیں ہے توڑی آدے آتما کتا نال اوڈا کوئی سباند نہیں ہے اوڈا توڑے ترم نال کوئی سباند نہیں ہے جیڑے توڑی گا ڈھوٹی گا رب نے لائیں گا نے فرج لائے گا ترم دا اکھری ارت ہے ڈھوٹی فرج انہوں نے اے بھی نہیں سانو ہوں دا اسی ترم دا ارت کی بنایا ہے کرم کانڈ پیک انہوں نے میں بینتی کر رہا توسی کہو گے جی بلکل ٹھیک ہے کسے ویقتی دے پرادی موت ہو گئی بچے چھوٹے سی انہوں نے دجھے پرانے کی کیتا مرن والے پرادے بچیاں نو پڑھایا اور جمع واری نال انہ دیویا کیتے اس سماج نے کی کیا کہ دے بھئی شاباش تو بھئی کمال کیتی ہے پرانے ہی سی اگا پر تو پرادی تھا تے پیو بھن کے بکھایا ہے تو اس بندے نے اکو گل کئی وہ کہندہ جی میرا ترم سی ترم دا اکھری ارتھیں ڈیوٹی کوئی بھی بھی اکتی جیڑا اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں سمجھ لینا وہ ترم کمارے ہیں ترم تُسی ریڈ لائٹ تے کھلو کے بھی کما ساکتے ہو ہاؤسپٹل ویچ بھی کھلو کے کما ساکتے ہو ترم کماؤن واسطے کوئی بھی رزرو ترتی نہیں ہے یہ ترتی تھاپ رکھی ترم شال کوئی بھی اکتی کتے بھی بھیک ترم کما سکتے ہیں شہد تُسی بھی کیا ہوئے گا رکشے والا بھی ترم کماؤن ہے ٹیکسی والا بھی ترم کماؤن ہے ٹیکسی ویچ تو اڑا سمان رہ گیا اگر وہ بندہ تو انہوں واپس دین آ گیا ترم نہیں تو اور کی ہے یہ تھے تو بندہ دجھے دی جیب چو کھڑا لیند ہے تی میرے بھر گیاں دا پاٹھ بھی بڑا ودی ہے ہوتے کہیں دے لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی چکی دے جیب چو پا لیند ساڑے تیدن دے بھی لوگ کہہ گئے نے بجھے کسی نے کیا بھی اپنی کمائی چو پا ہی رابنو دینا چاہی دے تو کی گار دے رو جی تانو سوٹ لیندے دے مطلب راب اوپر رہو کہند بھی چلو جنہیں راب دے ہون کے تاں لے لے گا یہ تھلے دگی ہو میرے اس ماندی چوٹرائی نال اس ماندی چلاکی نال اسی ترم نو جدو کر دے ہیں تی اے پکھانڈ ہے اس تو لاوائے کچھ بھی نہیں ہے توڑیاں ڈیوٹیاں توڑے جمع واریاں ہی توڑا ترم ہے توڑے گیٹ تے کھلوتا توڑا مانچ مین اپنا ترم کما سکتا ہے جو ساری رات جاگدہ رویتا ہوں وہ دا ترمی انہیں مالک نے کیا بھی جاگدے رہنا ہے تے گیٹ تے کھڑے ہونا ہے بھائی یہ وہ دا ترمی انہیں تجیو سونجوے ہرات نو آسے پاسے پھر تو چلا جاوے یہ ترم نہیں ہے وحشنو سادو نے پوچھے ابھی ابردہ سے تیرا گروہ کون ہے انہیں کی کیا کہنے لگا جی میں تے اجے کوئی گروہ تارن ہی نہیں کیتا اجے میں کوئی گروہ تارن نہیں کیتا وحشنو سادو کہنے لگا جیے گل میں پہلا پوچھنی چاہیے جیسے میرے تو گلتی ہو گئی اور میرے کیتے ہوئے ترم کرم اجے سارے نصفل چلے گئے میں جو کچھ بھی کیتے ہو سارے ہی گیا اسینا گللہ نو بہتا اہمیت نہیں دندے ادھا کدھا چلے گئے جی شد سانو نہیں پتا ساتگر باجوں گر نہیں کوئی نگرے کا ہے ناؤں برا ہر بندہ گرو نہیں ہے لیکن میں اپنے نانہ لیکھ لگا میں گروہ تھوڑا بن جا مانگا گروہ شرف ساتگرہ ہے ہر بیکتی گروہ نہیں ہے ساڑھے تھی ہندوستان دی ہادی ہوئی پہی ہے ہر چوتھا ہر پنیمہ بندہ اپنے اپنے گروہ کہیں جاندہ ہے کہ میں گروہ آجی تیہو اے ہو جے کئی گروہ آجیل بیچ بھی نہیں ایک گروہ نے بھی گل کئی سی نا وہ ہیلیکپٹر چا بیٹھا ہے کہ تے انہیں پائلٹ نے کہا گروہ جی تے آجیل آگئی کہتا لگاؤ لگاؤ اس کا چکر لگاؤ کبھی ادھر بھی آنا پڑ سکتا ہے بابا نانک بھی تو گیا تھے پر بابا نانک تیرے ورگے کام نہیں سی کردہ جنہیں تو گندے کام کردیں بابا نانک نہیں سی کردہ پتر حد ہوگی یہ لوگ بابے نانک تیرے سب تے وڈہ ساتھگور نانک یہ تے ساڑے پڑنا چکیں دے اندے سی کہیں دے ڈڈنگاں بھی کھوریاں لباؤں تو رپیاں بھی اسی بھی کوڑی بنا جاماں گیاں وہ حال تو ہی بھی ہے گرو بھنن باسطے تیا کرنا پہند ہے پگتی کرنی پہندی ہے تان تان گرو جن نام ارادیا آپ تریا جن ہی ڈٹھا تینا لے چھڑائی گرو دے درشنا دا اینا پون فال ہے اس کٹنا نے پہی عمر داستے جیون نو چنجوڑ دیتا اصل وچ ہے کیسی جیڑی گالنو شید عام کر کے سی سمجھننو تیار نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہی عمر داستہ گرو کوئی نہیں سی پر ایتھے آکے کی ہویا پورب کرم آنکر جب پرگٹے اور ایڑا انہی ویس سال انہیں ترم کمایا سی نا اپنے والو اور جن ہی کو ننو سمجھ سی بڑی ایمانداری نال کمایا کیونکہ او دے ویچے کوئی والچال نہیں سی کوئی فریب نہیں سی ساتھ گرو دی بانی چک پنگتی آن دی ہے اومی سادنا ماری ہے تو دجی پنگتی آن دی ہے پڑیا مورکہ کی ہے جس لب لوگ ہنکارا ہوئے پڑیا تے ہوئے لالچی ہوئے پڑیا لکھیا تے ہوئے ہنکاری وہ مورکہ ہے کیونکہ پڑا ہی لکھائی نہیں تے دسنا سی پائی پڑے لکھے کوڑ تے گیان ہونا چاہی دے نا تے جو پھر بھی لالچی تے ہنکاری ہے تو وہ مورکہ ہے ساتھ گرو کہندے اومی سادنا ماری ہے جنہوں کیول اوم اکشر آن دے باکی انہوں کوئی ادھر ادھر دی گھل نہیں آن دی وہ دوش مکت ہے اگر پائی امر داس دے جیون دے ترم کرم ٹھیک نہ ہون دے تے اس ویشنب سادو دا کہنا جیڑا سی انہیں صحیح چوٹ نہیں سی مارنی میں اسے اسطحان تے بیٹھ کے کئی باری بینطی کیتی ہے فرق ہے بجڑے نے باندرنوں کیا کہ تو سارا سال کڑ لیا ایک ٹپوسی ایدھر ماری ایک ایدھر ماری ایک ایدھر ماری ایک ایدھر ماری ایک ایدھر ماری ویک میں تیرے سامنے ایک ایک قہدہ تی لگ چگیا ہے پورا سال میند کیتی ہے پر آج اس چکڑ ویچ ہے ہنیری ویچ ہے مین ویچ ہے اس کورے ٹھٹھے ویچ ہے کہنا ویک میں کنہ سکھی بیٹھا کنہ سرکشت بیٹھا میں جنہیں مرجی نیری چلی جاوے جنہیں مرجی مین پہی جاوے تے تو درخت دی ٹانی تے بیٹھا ٹھار رہے ہیں تے گو باندر نے نہیں سکھیا کہ بیر جی تھانکیو تھوڑا میں تو اڈی نصیت پلے بننا گا جو سماں بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا اور جویں مین ہٹے گا میں بھی تو اڈے وانگ مین تک کر کے اپنا کار بناواں گا نہ انہیں یہ نہیں سکھیا انہیں اگو ایک کہا سب مین ہٹ لین دے انہیں بیڈیڈے نے سوچے بھی شاید اپنا کار بنائے گا وہ نے کہا ویخ مین ہٹ لین دے میرا کار بنے جا نہ بنے پر تیرا جرور توڑ دیاں گا میں تیری ڈانی توڑ کے سوڑ دیاں گا ہیڈا تو مینو پاٹ پڑا ہونا ہے نا ہیڈا تو مینو گیان دینا ہے تُسی کدے ویخ لے ہو بعد قسمت انسان نو تُسی کوئی گالا کہو گے نا وہ کہوے گا چال چال تیرے لگے بھی ویخے نے یہ سمجھ لینا اس بندیدی قسمت ماری ہے پر یہ قسمت چگی ہوئے گی تو کوئی ویکتی آکے تو انہوں ٹوکے گا روکے گا تو تُسی ہتھ جوڑ کے کہو گے ویر جی بہت تنواد توڑا توڑا بہت تنواد کہ تُسی میں نو اگاہ کیتا ہے اس دین تو پاہی امر داس دی ایک یاترہ شروع ہو گئی کہ میں گروہ والے بڑھنا ہے کسمت چگی سی گلسی دی سمجھ آئی پٹھی سمجھ نہیں آئی وہ دا کارن وہ دا کارن سی کہ انہ دا جیون اس جانور اس جانور ورگا نہیں سی انہ دا جیون جیڑا سی ایک ترمی جیون سی بلکل نشکپٹ وہ تیرتیر تھان دی یاترہ کردے سی نشکپٹ اشنان کردے سی دان کون بھی کردے سی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں سی پتا کہ گروہ والے ہونا جروری ہے انہوں نے گروہ کی کردہ ہے گروہ تو انہوں جندگی دے نیکٹیو پوزیٹیو سمجھا ہوتا ہے یہ گلکتے سمجھا ہوتی ہو بھی تھا وہ کچھ سوال این ہی ہے کہ تسی شڑک دے اتے سٹیرنگ فڑ کے گڑی کنی پہ جا ساکھ دے ہو سوال تیہ ہے کہ جدوں ایک دم کوئی اگوں آگیا تو اودوں کی کرنا ہے تسی روڑتے ویکھیا ہوئے گا سو چو نڈی نوے آدمی اپنی گڑی دی بریک لالن گئے پر پھر مگرو کی ہوئے گا مگرو دار 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 پچی تھی گڑی کا مگر ٹوٹ جان گئے ہیں پر مرکتہ کی دی ہے مرکتہ جنہیں امرجنسی بریک ماری ہے انہیں اگوں ویکھیا انہیں نہیں ویکھیا مگر میرے مگروی سنسار پر جا ہوندہ ہے تاں یہ کہتے انہیں پہلا اگلی سپیڈ کنٹرول کی تھی ہوندی پھر بریک مارن لگیا مگروی شیشے جو ویکھیا ہوندہ وہ مگروی شیشے اس ایک عملی ہوندے نے کہ بھی تیان رکھو تو اڑے مگروی دنیا ہے پھر کی ہویا ایک گروہ امر داسمہ رائے دے جیون تو اسا نو سمجھ آن دی ہے کہ جدن تسی لبن تو رو گے تو انہوں لب جائے گا اگر تسی نہیں لبنا چاہو گے تو اڑے کارچ پہ ہی چیز بھی جیڑی ہے وہ تو اڑے نہ آتے آن چاہے گی نہ تو اڑے کاما چاہے گی ہون کی ہویا باہر ٹونڈن تے شوٹ پرے گرکار ہی ماہیں دکھایا تھا سکے پر آ دی نو کاروچ ہی جب جی ساب دا پاٹ کر دی روڈ دودھ رڈک دییا ہے ہون نہیں مطلب سی تو نہیں سی پر جدو ہون گرو دے متلہشی ہو کے تورے کاردے ویچوں کاردے ویچ پرادی بیٹے دی بوٹی پرادی نو یوں کہہ لیے اپنی کاردی بہو کیونکہ پہلا جوینٹ فیملی گا رہن دی گیا سی کاروچ ہی جدو کاردی ایک بہو نو پاٹ کر دے سنے آ اس پاٹ دے رس میں انتر آتما نو اپنے والا کرشت کیتا تو جا کے پوچھ لیاتی گے کی پڑ دی ہے انہاں کیا پتا جی میں جب جی پڑ دی ہے یہ پتر تینو کنے دیتا ہے یہ میرے میں نو پتا جی نے دیتا ہے یہ پاٹ کی دے آکھیا پتا جی یہ پاٹ گرنانک دے پر میرے پتا گروہ انگت صاحب نے کیا بھی یہ تیہ روج پڑنا ہے کہنے لگے پتر میں نو اپنے پتا کو لے کے چل کھڑور صاحب آگے آج گروہ عمر داس پتا مہاراج دی عمر جیڑی ہے وہ سٹھ سال دے قریب ہے تو گروہ انگت صاحب جی دی عمر بہت شوٹی ہے تقریب نہ دی عمر ہے اتیاس کہندہ ہے کہ ایسے گروہ کو لائے جنہیں ست گروہ دی بانی دے پاٹھنے کہ سو گر کرو جے بہر نہ کرنا سنو تے گروہ دا بھی نمہ برجن چاہی دے جبیں وہ ٹیلی فونہ دے آگے ٹی ویاں دے آگے فریجہ دے آگے ہسی خود ہی چاہنے بھی اگلے سال نمہ برجن گروہ دا ہونا چاہی دے آج میں کرونے دا نمہ برجن آیا ہے سنو گروہ دا بھی نمہ برجن چاہی دے نہیں گروہ جندگی پہ چک واری کیتا جاندہ ہے گروہ انگز صاحب نو اپنا گروہ بنا لیا تے بارہ سال سیوہ کی تھی تے میں ہمیشہ بہنتی کر دا ساڑھی تے سیوہ دی جیڑی عمر ہے وہ صرف چالی دن ہے سوہ مینا چالی دن ساڑھا کوئی شبد نہیں ہے چالی دن ایک شبد ہے وہ ہنومنت جیدہ چلیسہ ہے سناتن ماتدہ شری رام چندر جیدہ بہت پیارا پگت ہنومنت انہوں دا کیا جاندہ بھی انہوں دا چلیسہ ہے ساڑھا تو کوئی چلیسہ ہے ہی نہیں پر تو نوام بندے ملن کے گروہ دوارے ایسی چلیسہ رکھیا ہو یا جی نہیں یہ تھے تا چار کم روج کرنے انتر گر ارادنا جیوہ جاپ گر ناؤں نیتنی سات گر پیکھنا سرونی سننا گر ناؤں تے چالی دن کتھ ہو آگیا گروہ عمر داس نے بارہ سال سیوہ کی تھی ہے تے بارہ سالہ بعد بھی پتہ لوکا نے کی کیا رادہ ویڑا ہے گاغر پر کے جالدی لے کے آرہے نے عمر کنی ہے بہتر سال کدھے کارچ کوئی بہتر سال دا بجور کو ہوئے تے ہو دے اللہ ویکھیو جرور رکھے نیج لاکے بھی بھاپو تیرے جی ڈے سی گروہ عمر داس جو دو گروہ بنے نے گاغر سرتے پانی دی چکی ہے تڈگ پئی می سی ہنیری سی رستے چپانی سی جلائے وہ کلیاں گاڑ کے رستے ویچ تو کھٹی لاؤں دے سی کپڑے بھون دے سی اس ڈنڈے نال پیر نو ٹھےڈیا لگا تے ڈگ پئی ہن چکڑ دے ویچ جو دو پانی دی پر ہی گاغر ڈگی ہے تو جلائے نے اپنی کاروالی جلائی نو پچھے ابھی کون ہے ویکھا پلا کوئی چور تا نہیں تو جلائی ستی ستی کہن دی ہے اٹھی نہیں اٹھ کے ویکھیا نہیں ہونے اسے طرح منجی تے لمی پہی اگو کہن دی ہے کہن دی سونجا اے اینے می چکڑ ویچ چوراندہ کی کام ہے اے تے امرو نتھاما ہوئے گا ڈیڑا دو روٹیاں دی کھاتے روج کڑما دی گاغرٹ ہوندہ ہے کیونکہ رشتے داری ویچ کڑما سنگرو انگل صاحب تے اگو گرو عمر داست جی نے کی کیا اسی تھوڑی جی سیوہ کر کے نا شعبہ چونے میں ماں پر بہتے پہلا تابعہ بیٹھ کے بھی بینتی کیتی تو علونی سیلہ سیوہ کرو گے تے دا سواد کوئی نہیں ہے گا علونی ہے جو بھی تُسی سلاد کٹ لیا فروٹ کٹ لیا جہو دیو تے نمک نہیں پایا کوئی چاٹ مسالہ نہیں پایا تے کیے کچھ بھی نہیں ہے گا اور چاٹ بنا کے دے جنا مرجی دنیا نو چٹا دیو تے بینا لون مسالے تو موڑی کٹ کے کھیرہ کٹ کے ونگا کٹ کے ترہ کٹ کے دے ہوگا کسے کھان نو کھان دا ہے کوئی بینا لون تو تو لوگ کے لئے نہیں کھان دے سیوہ تا علونی سیلہ ہے جی دا سواد ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سیوہ کرت ہوئے نہیں کامی آج بڑے سارے لوگ تو انہوں ملے نہ گئے اسی جی سیوہ کر دے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی تو اڑا کامت اندھا کی ہے جی مڑ کے پتہ لگ دے بھی کامت اندھا بھی یہ ہوئی ہے میں کل بھی بہنتی کیتی سی سکھ دا کرتی ہونا بہت جروری ہے سکھ دا کرتی ہونا بہت جروری ہے جہاں اےوں کہہ لئیے کہ سکھ ہون واسطے کرت کرنی بڑی جروری ہے مانکے روٹی کا کھانوالا سکھ نہیں ہو سکتا سکھتے ہوئے جیڑا بانڈ شاکتا ہے یہ ہو جے ہوئے تو اسی دوجہ نال بانڈ سکو گرو عمر داس نے اگو آکیا سی کوریے چلیے میں نتھاوا نہیں آ میرے ورگی تھا دے کسے پاگا والے نو مل دی ہے یہ کیسی ہون تک پروسہ آگیا سی تجھے اے صدق نہ آیا ہوندہ تے او دنی گاگر چکے مارنی سی بھی جے جلایا نے بھی میں نو تانے مینے دینے نے تے میں نو گاگر ٹوڑ دی کی لوڑ ہے میں پھر بینتی کرا ایک شبد اس انگریجی دا بڑا ودیہ برت دیں گوڑلاک بیڑلاک انہوں اپنے کروں سمجھنے دی کوشش کرو تو اڑا بچہ سکول جاندہ ہے تو اڑا بچہ انہوں سب کو جاندہ ہے تو اڑا بچہ آگے بیٹھے گا ماسٹر نے سوال پوچھے آ انہیں مگرلے بچے انہوں کیا بھی اٹھ کے داس کا کا اس سوال دا کی جواب ہے پھر کوئی گال لائی انہیں دجھے انہوں پوچھ لیا تیجھے انہوں پوچھ لیا تو اڑا بچہ کارا کے کی کوئے گا آکے کہوے گا کہ ممی پتہ نہیں میں نےو ٹیچر سوال کیوں نہیں پوچھ دا میں سارے ہی کام کر کے جانا تو جدن وہ پوچھ لے گا ادھر خوش ہو جائے گا بیادے ٹیچر نے میں نےو پوچھے آ تو میں پھر انہوں سارا پانٹ سنائیا وہ خوش ہوئے گا کہ ٹیچر نے میں نےو پوچھے آ انہوں نے ایک تو اڑے کارجی ایک نلائک بچہ ہے انہوں ہوں دا کچھ بھی نہیں ماسٹر اچھے آبی کاکا اٹھ کے داس انہوں کو جھ ہوں دا ہوئے تیتا ہی ہے ماسٹر نے کیا بھی اسے جیسے بنچتے بیٹھا ہے اسے تھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے انہوں بچہ کارا کے پتہ کی کہندہ ہے ماسٹر تھے میرے مگر آتھ تو گئی پہ گیا ہے تو ماہ پیوں کی کار دے نے ماہ پیوں بھی یہی سوچ دے نے پھر پتہ نہیں ماسٹر ساڑے بچے تھے کیوں دشمن ہو گیا ہے دشمن ماسٹر نہیں ہویا تو انہوں نے بچے دی بد قسمتی ہے بیٹھ لکھ ہے گڑھ لکھ ہو دی ہے جیڑا سوال پچھن تے خوش ہوند ہے تو بیٹھ لکھ ہو دی ہے جیڑا پچھن تو پھر ہو کہندہ بھی شاہد پتہ نہیں ماسٹر نے میرے تو کی لینا ہے میرے مگر کیوں آتھ تو اکے پہ گئے جہ دو سانو گسہ ہوند ہے او دو سانی بد قسمتی ہے گروہ عمر داس نے گاگر پوہاں کے نہیں سوٹی سو کو بڑے مان نہ لکیا کہ میں نہ تھا ہوا نہیں آ میرے برگی تھا تے کسے پاگاں والے نو مل دیا واپس آئے تے گروہ صاحب نو دسیا کہ مہراج میں تے آج ڈگ پے آ جنم ساکھی دے کرتے نے بڑے پاپورت شبد لکھے نے اور بھی تے آسکارہ نے ایڑے ساڑے تے آسک سو میں نے ہونا چاہ لکھے ہے کہ گروہ انگس صاحب کین لگے پاہی عمر داس ہے اسی تے اڑیک دے سا بھی تُو کدو ڈگ پوے تسی تے نو چک لے گئے کیونکہ پکے فالدی نشانی اے ہے کہ او ڈگ پیدا ہے اگل ساتھ گروہ دی بانی چاہی بھی دیکھی ہے کہ جہوں بان فال پاکے پوہیں گرے جہ دو فال پاکے جاندہ ہے وہ جمین تے ڈگ پیدا ہے اکھی عمر داس اے پکے فالدی نشانی ہے ڈگ پیدا گروہ عمر داس گروہ بن گئے تو میں پھر بہنتی کرا آج یہ بڑا کم چل رہے ہے کہ گروہ عمر داس جی نو بارہ بکششاں کی تھی گا اوپرا ہوا تیرا کیلکولیٹر چھوٹا ہے تیری گھنٹی مک گئی کیونکہ تی نو پڑھا ہوندہ ہی بارہ تک ہے پوچھو گروہ عمر داس جی کل جنیاں بکششاں سی باقی کنے کی تھی گا بارہ تے گروہ عمر صاحب نے کی تھی گا تو دو آگے جڑی تیرمیں چودمیں پندرمیں سوڑمیں ستارمیں وہ کنے کی تھی میں بارہ دی کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا ٹھیک ہے جننی سانو سمجھ آئی ہے گروہ نانک صاحب نوں پچھیا سی کہ مہاراج جیڑے ہندو نے مسلمان نے کوئی کہندہ بھی اکاش ست نے کوئی کہندہ چودہ ہے کوئی کہندہ جی پتال ست نے کوئی کہندہ چودہ ہے تو مہاراج دسوئی نا جو ٹھیک ہون ہے ستگرو کہندہ دو میں ٹھیک نہیں ہے گے کیونکہ یہ رقم ٹھیک نہیں ہے گے پر دو جی گل کہ ستگرو کہندہ بھی دو میں ٹھیک نہیں وہ کہہ دے جی ٹھیک ہوں نہیں ہے گے ٹھیکے میں ہے گے ستگرو کیا بھی ہے پتالا پتال لک آگاسہ آگاس لکھائیں پتال نے لکھائیں آگاس نے ٹھیک تے ہے اس کر کے دومے گلہ ٹھیک نہیں پرے دومے ٹھیک نے اکھیا دومے کے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں پھر اکھیا پائی جنہیں ساتھ ویکھیوں نے ساتھ کہہ دیتے جنہیں چودہ ویکھیوں نے چودہ کہہ دیتے جنہیں پندر ماں ویکھی ہے انہیں وہ کہوے ویکے میں ساتھی گھنٹی بارہاں تے مکھی ہے گروہ انگس صاحب دیں گا بکششاں بارہاں تے نہیں مکھ دیں گا سانوں اصل چے عادت پہ گی اسی ہر گلنوں نہ گھنٹی چپا لینے یہ شبت اسی جوڑے نے جوڑے ہی ساتھے کو بارہاں نے تیر ماں جوڑ دا ہی نہیں ہے نیمانے آن دے ماں نیتانے آن دے تان نیگتے آن دی گاتنے پتے آن دی پاتنے ترے آن دی تیر نی آسرے آن دے آسرے وہ بارہاں تک جائی دیا کو گل جوڑ دی نہیں نہیں جوڑ دی تس ہی سوچا بھی گروہ انگس صاحب دیں گا بکششاں ہی مو گی گا نہیں او دا کھجانا نہیں مکیت ساڑا کلکولیٹر مو گیا ساڑھی گھنٹی مھنٹی ختم ہو گی سانو اے دو آگے پاڑا ہی نہیں سی ہوں دا میں تھے بہت واری بینتی کیتی بھی ایک آنپڑ سے ایک پڑیا لکھے آسے ہون پڑے لکھے نو آنپڑ نے پوچھے بھی تو کنہ پڑے ہیں کہندہ بہت پڑے ہیں کہندہ پھر تو دس پڑے ہیں ہوئیں گا کہندہ نہیں پا جی میں بہت پڑے ہیں کہندہ اچھا پھر تو بارہ پڑے ہیں ہوئیں گا کہندہ نہیں میں دسیاں میں بہت پڑے ہیں وہ کہندہ پھر تو چودہ پڑے ہیں ہوئیں گا کہندہ نہیں پا جی میں جادہ پڑے ہیں کہندہ پھر تو سوڑا پڑے ہیں ہوئیں گا وہ کہتا نہیں میں سوڑا تو بھی زیادہ پڑھے ہیں وہ کہتا یہ دوہ کے دے پڑھائی نہیں دی تو کہ میں پڑھ گیا انہوں نے کی پتہ بھی ماسٹر کیوں دی ہے انہوں نے کی پتہ بھی ایم فیل کیوں دی ہے پی ایچ لی کیوں دی ہے ان پڑھنو نہیں نہ پتا ان پڑھنو چھ سوڑا جماعتہ تو اگے ستار بھی ہوں دی نہیں گروہ امر داس پتا جی گروہ بنے انہوں نے گویندوال صاحب جی دی نگری سانوں بکشی سب تو پہلا تیر تھا ستھان سکھان دا آپ جی نگری پتہ کرے وہ گویندوال صاحب ہے جنہوں آپ بولی صاحب کہنے ہیں یہ پہلا تیر تھا ستھان ہے گروہ جی نے خود بنایا ہے یہ دار تھے نہیں کہ ننکانا صاحب نہیں ہے پنجا صاحب نہیں ہے پنجا صاحب تیز کر کے تیر تھا بان گیا ہے نا بھی جتھے جائے بہے میرا ساتھ گروہ پر یہ بولی ساتھ گروہ نے خود بنوائی ہے انہوں نے تو سی کہو کہ جی پانی دی بنائی ہوئے گی تو پھر یہ تپائی کا بھلا جہاں جواب ہے جتھے بیاس دریاء واغدہ ہوئے ادھے کنڈے پانی دی کنی کا آڑ سی جی نہیں پانی واغدہ نہیں بنائی ہو تو دریاء واغدہ سی گا جنہاں مر جی پانی بھرتی جاؤ تو سی ستھ گروہ جی نے آپ تیرتھ بڑھایا ہے گروہ امر داس جی نے لنگر دی پرتھا جیڑی ہے ادھا ویدی بدان جیڑا سی اس تھاپت کیتا ہے ہر سکھنو حکم کیتا کہ پہلے پنگت پاچھے سنگت اکبر ورگے بادشاہ نو بھی کیا بھی پہلا پنگچ بے کے لنگر شاک پھر تینوں ساڑے درشن ہونگے گروہ امر داس ماراج نے ساڑے دسیاتی گھاندے رشتے کے میں کری دینے نیتیا مومنہ سی ساڑے کوڑی کوئی کسووٹی ہے کیسی صرف کوئی مایاتاری پروار لب دیا جس دن ماتہ منسہ دیوی نے کیا سی کہ آپا نو اپنی بچی پانی واسطے یوگ ور چاہی دے انہاں کے دسو کدہ دا لڑکا ہوئے تو اڑے کوئی تینویچ ہے باتا جی کہنے لگے ہے کہنے لگے میرے تینویچو کاکا جیٹھا ہے وہ سیوا بھی کر دے تی اپنی نانی ماں دا تینویچ کر دے کوئی ایدے ورگا کوئی لڑکا ہوئے پاو کیسی گا بھی کاردی جمعہ واری بھی سمجھے تی گروہ کارنو بھی مننے تی گروہ صاحب نے پھر ایک گل کئی سی جیٹھیں آپا نو سارے نو سمجھاؤنی چاہی دی ہے گروہ صاحب نے آکھیا سی منسہ دے بھی ایدے ورگا ہور کوئی نہیں ہو سکدہ جیٹھا ہور ہوئے گا وہ ہور ورگا ہوئے گا کیونکہ میرے مالک نے پرماتمہ نے ایک ورگا دوجہ پیدا نہیں کیتا یہ جیٹھے ورگا چاہی دائتے پھر جیٹھا ہی ہے جیٹھا ہور ہوئے گا وہ ہور ورگا ہوئے گا پائی جیٹھے کولکش بھی نہیں سی ہاں دو چیزیں جرور سی سنسکار بھی سی سیوہ بھی سی جیٹھے کہ آج جیسی بلکل نہیں بیکھ دے بھی بچہ کام کر دا کہ نہیں کر دا ہاں سے دکھی جرور ہونے ہیں رشتیہ تو بات پر جدو رشتہ کر لگی دا تسی کہتے پوچھ کے بھی بھی کاکہ کی کر دا کہتے کاکہ تے کچھ نہیں کر دا پھر رشتہ کی بھی آپا کرنے ہیں کہتے کاکہ دا پہ وہ ٹھانے دار ہے بچی نے کاکہ نڑ دین کٹنے نے ٹھانے دار کنے دن روٹی دائے گا اور میں پھر بینتی کرا کرت دے سانو اجے ارث ہی نہیں سمجھائے کام دے ارث سانو نہیں سمجھائے تھوڑے جے آئے نے کہ ویلہ من شتان دا کر اگر تسی جیون نو ٹھیک رکھنا چونے ہو تک اپنے آپ نو کسی کام دے وچھ لاکے رکھو جو دو ویلے بیٹھو گے اُلٹنگا پُلٹنگا گلہ اُلٹے پُلٹے خیال اور اگر ہور ویکھیو کام والے مندے کو ویلڑ ایک منٹ نہیں یہ بیٹھے گا تُسی کام لگے رہا ویلڑ آدمی ہو دے اُٹھ کے پاس جیگا بھی یا تُو تیر کو تیمی ہی نہیں گا تُسی بچ جاؤ گے ماری سوسیٹی تو بچ جاؤ گے مارے لوکانی سنگت تو بچ جاؤ گے گروہ امر داس پتا ماراج نے ساڈے تے بڑی کرپا کی تھی سنو سیوہ کر کے دسی بھی کمیں کری دی ہے تیہاں دے رشتے کر کے دسے بھی کمیں کری دے نے سنو تیر تھا ستھان بکشیا سنو لنگر دی مریادہ بکشی اور سب تو وڈا پروسہ بکشیا گروہ امر داس ماراج دے لنگر وے چراتنو پانڈے مو دے مار دیتے جاندے سی رات دی باسی دال تے باسے پرشادے سویرے نیسی ورتائی جاندے کہ اندسیہ پہ رب سویرے ہور دے گا اور پوری پرکرتی ویچ ایک بندہ ہی ہے جیڑا رات دا سمان سویرے اٹھ کے کھاندے نیتے ساری پرکرتی دے ویچ سارے جیو جنتو جیڑے نے وہ سویرے اٹھ دے نے تی اپنا چوگا چوگن واسطے چل دے نے اور رب انہوں روح دے دے وہ سٹورج نہیں کر دے انا اجمتان دے مالک ستگرو جیدہ اج پرکاش گرپرب آپ سارے گا سگتانو لاکھ 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 بدائیاں ستگرو کرپا کرنو اس گرپرب دیں گا خوش گا ستگرو ساڑی چوڑی ویچ پاؤن اور اسی اس کرونے دی مہا ماری تو بچ جائیے میں پھر بینتی کرا سب نو سچیت ہو وہ تیان کرو ڈرو نہیں کوورڈ واریئر بنو صرف این ہی گن ہے کہ جدو کرو نکل دے ہو لے سوکے نکلو ماسک لاکھے نکلو سینٹائیجر اپنے نال لے کے نکلو اور بمار آدمی دی گریب دی لوڈ وان دی مدد کرو جا کے پر اپنی سیفٹی نو پہلا رکھو یہ سب تو جروری ہے کیسے اپنا تیان کریے ساڑی قوم بہت چھوٹی ہے بڑی تھوڑی گنتی ہے ساڑی ایک گل کہنی کہ گروہ نے سانو مرنہ سکھایا ہے نہیں میں پھر بینتی کرا مرن تو پہلا گروہ نے جیونا بھی سکھایا ہے مرنہ تا سانو دسے ہے گروہ نے بھی مرنہ تا سچ ہے پر مرن تو پہلا سکھی جیون کے میں جیون ہے سفل جیون کے میں جیون ہے یہ بھی سانو گروہ نے دسے ہے اوڑیڑا سکھی تے سفل جیون ہے اسی اوڑی سکھ لے گئے مرنہ تا سچ ہے پر کی مرن تو پہلا جیڈا جیون ہے کی اوہ دی سنبھال کرنی ساتھی ڈیوٹی نہیں ڈیوٹی ہے سچے پاتشاہ نے سانو جیون دان بکشیا سی جی دان دے پگتی لائن خارسیوں لین ملائے جنم مرن دوہوں میں ناہیں جن پر اپکاری آئے سچے پاتشاہ میر کرن خوشگاں بکشن پر لا مکشو جی فتح بلاؤ واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی